یہ بجے تو میں بات کہا رہا تھا کہ کمپیرر جو ہوتا ہے ایک تو سورس پروگرام کو ٹارگٹ پروگرام میں کنوارٹ کرتا ہے سو ہائی لیول لینگوز کو لو لیول لینگوز میں کنوارٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایرل میسیج بھی ڈسپلی کرتا ہے ایرل میسیج سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ایک جو کوڈ لکھا ہے کسی پلیٹ فام کے اوپر تو جب ہم اس کی ایگزیکیشن کریں گے تو آپ کو بتا ہے نا بچے جب اس کی ایگزیکیشن ہوتی ہے تو نیچے باٹم پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر ایرل آیا ہے اور اس لینڈ میں ایرل آئے گی نمبر اپ لینڈ بھی ڈسپلی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ ایرل کی ٹائپ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائپ کا یہ ایرل ہے کہ آپ نے اس کو ٹرمی نیٹ ایسے کرنا تھا یا ایسے کرنا تھا تو اس طرح کے جو ایرل ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ڈسپلی کرتا ہے اور اس کے علاوہ ٹارگٹ پروگرام میں بھی ڈسپلی کرتا ہے تو یہ کمپیلر کے جو دو بیسک فنکشنیلٹی ہیں وہ یہ ہیں ہائی لیول لینڈ کو لائیول لینڈ کنوارٹ کرنا اور ایرل میسیج ڈسپلی کرنا اس کے علاوہ بچے یہ جو کمپیلر ہے اس کو مختلے ہم نام بھی دے سکتے ہیں مختلے ٹرمانالگیوں جو اس کے لیے استعمال کی گئی ہیں جس کو مختلے کلاس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سنگل پاس کہتے ہیں ملٹی پاس کہتے ہیں اور ڈی بگنگ بھی اس کو ہم کہتے ہیں ڈی بگنگ کے علاوہ کمپیلر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ تین چار اس کے لیے کرنا نو جیزے استعمال کی گئی ہیں تو اب جو سنگل پاس ملٹی پاس ڈی بگنگ ہم چون نام دے رہے ہیں یہ ہونکیں فنکشنیلٹی کے پوائنٹ آگیو سے فنکشنیلٹی کے لیہر سے ہم نام دے رہے ہیں ہم کمپیلر سے اس طرح کی فنکشنیلٹی کا فارم کروائی شاتی ہیں بیسیپ جو فنکشنیلٹی ہوتی ہیں تمام کمپیلر کی وہ سیم ہوتی ہیں اس مطلب ہے ہر کو کمپیلر جائے بیسیپ جو جاندی مقصد ہوتے ہو یہ ہوتا ہے کہ ہائی لیولینگ کو لو لیولینگ میں کنوارٹ کرنا تو بچے کمپیلر کی سمجھ آگے کمپیلر کیا ہوتا ہے اور ہم کیوں جوز کرتے ہیں اور کمپیلر کیا کیا کام کر سکتا ہے ابھی بس ہم نے دو تین چیزیں ڈسکس کی ہیں باقی تو ہماری اسی ٹائم بھی سائے ہوا ہے تو اب آتے ہیں نیکسٹ ہے ٹیک یہ بچے نیکسٹ ہے ڈی کمپیلر کوئی بتائے گا کہ وات ہے ڈی کمپیلر یہ نام سی آپ کو ظاہر ہے ڈی کے لب سے کہ آپ کو اپس اپس کام کرتے ہیں یہ سارے سارے جو لو لیولینگویج یا مچین لیولینگویج ہے اس کو ہائی لیولینگویج میں چینج کرتے ہیں یہ بچے جو کمپیلر سے کام ہم نے لیا تھا کہ ہائی لیولینگویج کو کسی لو لیولینگویج میں کنورٹ کرنا اور جو پرپس تھا وہ یہ ہی تھا کہ کمپیوٹر انٹرسٹینڈیبل کر سکے اس لو لیولینگویج کو مچین لیولینگویج کو ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہی ہے نا کہ جو ہم نے کوڈ لکھا ہے اس کی ایجیبیوشن کروا سکیں ہمارے ہر کوڈ میں ہر پروگرام میں یہ ہی ہمارا جو پرپس ہوتا ہے ایسی ہے نا بچے تو اس کے لئے کمپیلر کا استعمال کیا تھا اب سپوز کریں ہمارے پاس لو لیولینگویج میں کوڈ لکھا ہوا ہے ایک ایجیبیوٹیبل فائل اور ہائی لیولینگویج جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا تھا ہوں سورس فائل ہمارے سے لاؤس ہوگی ایڈلیٹ ہوگی اس طرح تو اس کے لئے ہم دی کمپیلر کا استعمال کرتے ہیں یہ کمپیلر کیا تھا ہم کرتا ہے کہ ایک لو لیولینگویج کو ہائی لیولینگویج میں تنوارڈ کرتا ہے یہ بچے بیک اپے میری کوئی اور آواز ہیں تو نہیں آرہی جس طرح گاڑیاں گھر گزر رہی ہیں اس طرح کی چیزیں یچو سر آرہی ہے سرہ آرہی coração ڈیسٹرمنٹنہ تو نہیں پیدا ہو رہی ہے نہیں سر زیادہ نہیں ہو رہے سر ٹھیک کریں ٹھیک نہیں کیا دی کمپیلر کیوں کام کرتا ہے کہ ایک لو لو لیولینگویج کو ہائی لیولینگویج میں کنوارڈ کرتا ہے یہ کمپیلر کا upperz사람 ہے کمپیلر کمپیلر کائی لیولینگویج میں کنوارڈ کر رہا تھا یہ ہم کار کیوں رہے ہیں اس کے مختلف وجوہات ہیں جو ہم اس بیس فر کر رہے ہیں تو بچے کوئی بتائے گا کہ دی کمپیلیشن ہم کیوں کرتے ہیں کمپیلیشن کو ہم نے سمجھ آگئی تھی نئی سوچے جب تھی ہیں دی کمپیلیشن ہم کیوں سارا آؤٹفور کے لیے آؤٹفور کے لیے پہنسا سارا ہمیں لو لیول آنکھل سمجھ میں نہیں آتی یہ جو دورا ہوتا ہے کہ اس مجھے سے ہم اس کو سمجھ کے لیے لو لیول آنکھل جی میں بجانا تھا کہ آج کل جو نا ان کو ملک کے وہ کریک کرنے لوگ یوز کارے ہیں کہ گیمز کے ایکزی فائلز کو واپس کنویٹ کر رہے ہیں اس کو سورس کوڈ کر سکے تاکہ وہ اس کو اس کو چینجیز وغیرہ کر سکے یا پھر اس کو کریک کر سکے تو ملک کے ایک باست سورس کوڈ لوز ہو گیا آپ اپنے مشین کوڈ سے ہم اپنے سورس کوڈ کو واپس ریکوور کر سکتے ہیں ہاں جی لیکن اس پر ایررز ہوگی رہا ضرور آسکتے ہیں میں آپ نے بتایا ہے جو ٹاپا نے کلاس کے یا سر بچے یہی اس میں جو پوائنٹ یہی تھا کہ ہمارے پاس ایکزیگیوٹیبل فائل اویلیبل ہوتی ہے کونس فائل اویلیبل ہوتی ہے ایکزیگیوٹیبل اور جو ہمارے پاس سورس کوڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے سپوزگر ہم نے ایک پرگرام بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے اور اس کی ایکزیگیوٹیبل فائل بھی کسی کمپیلر کو استعمال کر کے ہم نے ایکزیگیوٹیبل فائل بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اب چونکہ وہ جو فائل ہے وہ جو سورس کوڈ ہے وہ لاس ہو گیا ہے کلیٹ ہو گیا ہے کہیں بھی گیا ہے ہمیں وہ نہیں میرے رہا لیکن جو ایکزیگیوٹیبل ہے وہ اویلیبل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اریجنل سورس کوڈ کو ایکسیس کیا جائے اریجنل سورس کوڈ سے مرادی ہے کہ جس پرگرامنگ لینگویج میں ہم نے وہ کوڈ لکھا تھا جو بھی ہے تو اس کے لئے دی کمپائلر کا ہم نے استعمال کیا ہے جو اس ایزیگیوٹیبل فائل کو اریجنل سورس کوڈ میں کنوارٹ کرتی ہے جب کنوارٹ کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا سورس کوڈ ہے وہ ہم اس کو ایکسیس کر سکیں یا اس طرح ایرل وغیرہ جس طرح بچے نبات کیے ایرل وغیرہ کو بھی ہم جموکار سکیں اس میں کسی کسی ہم کی اپلیشن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں یہ اس میں مختلف پوائنٹ ہے آکر جا کر ہم اس کی ساری سیچویشن جائیت اپڑتے ہیں ایسی کہ ہم کونسی وجوہات ہیں جس کے لئے سے ہم لی کمپائلیشن کرتے ہیں یہ وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے بھی بتائی ہے کہ جو سورس کوڈ ہے اس کی ریکووری کے لئے استعمال کرتے ہیں سو ریکووری سے کیا مراد ہے کہ ایسی جو سورس کوڈ جو تھا وہ اویلیب نہیں ہے سورس کوڈ کو ریکوور کرنے کے لئے ہم نے دی کمپیلر کے استعمال کیا اس طرح ایرل کریکشن کے لئے بھی ہم اس کو دی کمپیلر کو استعمال کرتی ہیں اب ان کے اس اپڑی وینڈر آف ساوٹویر لوز اٹھ سورس کوڈ دی کمپیلر کمپیلر تو ریکوورد سورس کوڈ فرامد ہے اس کی بات یہ وہی بات کر رہا ہے کہ ایک کوئی ساوٹویر ہے تو اس کو جو وینڈر ہے اس سے وہ سورس کوڈ ڈائب ہو گیا ہے لاؤس ہو گیا ہے لیکن ایسی جوڈیوٹیبل اویلیبل ہے تو اس نے کیا کام کرنا ہے دی کمپیلر کو استعمال کر کے ایسی جوڈیوٹیبل فائل سے سورس کوڈ کو اکسس کر لے گا نیچے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں کی نیکسٹ ہے اگر ہمارے پاس ایسی جوڈیوٹیبل فائل اویلیبل آئے تو اس میں ایرر وغیرہ نظر آ رہے ہیں ایرر ڈسپلے ہو رہے ہیں تو ان ایرر کو ریموو کرنے کے لئے بھی ہم جا کرتے ہیں دی کمپیلیشن کرتے ہیں تاکہ جو اریجنل سورس کوڈ ہے اس میں جو ایرر ہے وہ وہاں بھی ہم ریزارو کر سکیں یہ ایک چھوٹی اگزیمپل ہے کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس میں اس بھی خاص بات نہیں ہے اب اصل پوائنٹ ہے جو سیچویشن ہے جا ایس ٹھکس ہے کہ ڈی کمپیلیشن کی کہ ڈی کمپیلیشن ہم یہ لیگل ہے یا نہیں اور ہم ہمیں کب علاو ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈی کمپیلیشن کر سکیں اس سے پہلے ایک چیز میں آپ سے بہت نہیں چاہتا ہوں کہ کافی رائٹ کیا ہوتا ہے کوئی پاس بتائے گا کافی رائٹ رول یا اللہ کافی رائٹ کیا ہوتا ہے تو اگر ہم وہ سونگ اپنے مطلب کے کسی ویڈیو بکر ہمیں یوز کریں گے تو وہ اس کی اگر جسے نہیں پیمنٹ بکرہ ہوگی وہ ہوتا جس کا سونگ اس کو چل جاتی گا یہ بچے تو یہ بھی آئے اور کوئی بتائے گا کافی رائٹ سر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ کافی رائٹ کے لینا آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو پر صرف آپ کا رائٹ ہے کیونکہ وہ آپ نے بنایا ہے کوئی چیز کوئی دوسر جب تھرڈ پارٹی آکے آپ کی کونٹینٹ کو آپ کی کونسنٹ کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی اور پروفٹ ہمیں معاملے میں تو ہرگز نہیں کر سکتی آپ کو کونسنٹ لینا بڑھتا ہے آپ کا جی بچے یہ کافی رائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اسائنمنٹ بنایا ہے اور کسی دوسرے بچے نے آپ کو یہ اللہ نہیں کرنا کسی دوسرے بچے کو کہ یہ میری اسائنمنٹ کافی پیسٹ کرے لیکن اس نے وہی والی مجھ کے کافی پیسٹ کر کے دے دیئے تو وہ اسے رول کو وائلیٹ کیا ہے اور اس پر اوڈجیکشن لگے گا ایسی ہے نا یا اگر آپ نے ایک ساتھ بیئر بنایا ہے تو کوئی دوسرا بچہ کہے گا اس آپ کو کو چھرا لے گا اور بشاک اس میں اپلیشن نہ کرے اور کہے گا یہ میں نے پورا جو آپ کا ایڈیا تھا اور کوڈ کا سنٹیکس تھی اور الگوریزم دے وہ سارے اس میں اکھا لی ہیں آپ کی آپ نے اس کو آراؤ نہیں کیا ہوتا تو اس نے اس رول کو وائلیٹ کیا ہے اس پر اوڈجیکشن لگے گا اس طرح یہاں پر جو ہم ڈی کمپیلیشن کرتے ہیں اس میں بھی اس چیز کو ہم نے مدد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اللیگل ہے یا اللیگل ہے تو اس کی مختلف سیچویشن ہے کہ ہم ڈی کمپیلیشن کی صورتحال میں کر سکتے ہیں ایک تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوڑیجنال سورس کوڈ تھا وہ لاز ہو چکا ہے اور اس سورس کوڈ کو ہم نے ریکوور کرنا ہے ایک پروگرام ہم نے بہت ارسا پہلے لکھا تھا ایک اور ہم نے لکھا تھا ایک ساپٹوئر بنایا تھا اب اس کی ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل فائل اویلیبل ہے لیکن جو سورس کوڈ ہے جس لینگلج میں ہم نے وہ لکھا ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اگر ہم اس فائل اس فائل کا ایگزیکیوٹیبل ہے اس کا سورس کوڈ اکسس کرنا چاہیں تو تب ہم کریں گے ان آر رائٹ یہ مطلب اس کا یہ بانڈا ہے سپوس کریں میں نے ایک پروگرام بنایا تھا ایک ساپٹوئر بنایا تھا اس کے میں ایک کمپیزیشن کی تھی ایگزیکیوٹیبل اویلیبل ہے دس سال بعد مجھے اس کا اوریجنال کوڈ تھا سورس کوڈ تھا وہ مجھ سے لاؤس ہو گیا ہے لیکن ایگزیکیوٹیبل فائل اویلیبل ہے اب میں چاہتا ہوں اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو استعمال کر کے میں اوریجنال سورس کوڈ کو اکسیس کروں اس کے لئے میں ڈی کمپیلر کا استعمال کروں گا اب کیونکہ اس کوڈ کو لکھا بھی میں نے تھا ایگزیکیوٹیبل فائل بھی میری ہی تھی اور میں خود ڈی کمپیلیشن کر رہا ہوں اس سے کیوں سے بندہ مجھ سے یہ سوال نہیں چاہتا کہ آپ نے اس کی ڈی کمپیلیشن کیوں کی کیوں کیونکہ میں اس کوڈ کا آنا رہوں اور ساپٹوئی آر جو اس پروگرام کا میں خود آنا رہوں میں نے خود اس کو لکھا خود بنایا تھا تو کوئی دوسرا بندہ کوئی تھارڈ بارڈی مجھ سے یہ سوال نہیں کہا سکتا ہے اس کے تمام جو رائٹس ہیں وہ میری ہی ہیں میں ان پر جو کام کروں ڈی کمپیلیشن کروں اس میں اپ ڈیٹ کروں جو بھی کام کروں ایسے ہیں بچے کہ آپ نے جو بھی ایک پروگرام لکھا ہے اس میں آپ یہ خود کر کے اس میں جان سے بھی آپ چاہتے ہیں اپ ڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک پہلو تھا کہ ہم دی کمپیلیشن کیوں کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس سورس کوڈ کو اکسس کرنے کے لئے دی کمپیلیشن کرتے ہیں یہ بجے سمجھ آگئی ہے تمہنی ہے یہ بچوں کو کہ ہم دی کمپیلیشن کہ دی کمپیلیشن کیوں کر رہے ہیں اوریجنال سورس کوڈ کو اکسس کرنے کے لئے سمپل لفظوں میں آپ یہ سہم دے رہنے کہ ایجیوٹیبل فائل اویلیبل ہے سورس کوڈ اویلیبل ہے اس کا نئی ہے اس سورس کوڈ کو اکسس کرنے کے لئے ہم دی کمپیلیشن کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کو اکسس کر سکیں اس طرح دوسرا ایتکس ہے وہ یہ ہے اپلیکیشن اپلیکیشن سوٹ اویلیبل ہے اپلیکیشن اپلیکیشن ہم نے بنای تھی بہت ساپ پہلے سکوٹ کریں اس وقت ہم نے اپلیکیشن بنائی تھی اس وقت اپلیکیشن اس لینگویج کا کمپیلر اویلیبل نہیں ہے تو لیکن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سلائٹ بگائی جا رہے ہیں یہ بچے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا پوز لے رہے ہیں سلائٹ بگائی جا رہے ہیں ہم پڑتے ہیں اگلی آجاتی اسٹا ہستے بچے پڑ رہا ہوں ایک بات کو میں پتن پایا تو پا ریپیٹ کر رہا ہوں میں سلائٹ تو نہیں بگا رہا اسٹا ہستے پڑ رہا ہوں ایک بات سمجھ نہیں رہے ہیں میرے بات ایک بات کو میں کتن دو ہا ریپیٹ کر رہا ہوں سلائٹ 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 سنائیں ایک آپ نے اپلیکیشن لیکی تھی بہت عرصہ پہلے لیکن ایک کمپیوٹر میں نہتے ہیں سورس کوڈ لیکن اب ہمارے پاس اس کا سورس کوڈ اویلیبل نہیں ہے وہ اپلیکیشن تو اویلیبل تھی ایک ڈیوٹیبل فائل اویلیبل ہے انڈ یو می نیڈ کوڈٹ انٹو ای نیو پلیٹ فارم اب ہم اس اپلیکیشن کو کسی نیو پلیٹ فارم پر کوڈ کرنا چاہتے ہیں اس نیو پلیٹ فارم تی طرح کو جمپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو ہم کیا کام کریں یہ بچے گئے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ اس پورے لینگویج کو پورے کوڈ کو ہم جو نیو پلیٹ فارم پر جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کریں یا پھر ہم لی کمپائلیشن کر کے اس کی لاجک کو سمجھیں گے اور لاجک کو سمجھ کر لی کمپائلیشن کر کے اس کی لاجک کو سمجھیں گے ہم کسی وار پلیٹ فارم پر جانا ہمارے پاس ارنیل سورس کوڈ اکسیس ہو جائے گا اویلیبل ہو جائے گا ہم نے پہلے بنائے پاہ ایک دفعہ مدے دیکھنا ہی اس کو دیکھیں گے اس میں کہ کہاں کام اپ ڈیٹ کرنا ہے مطلعہ سنٹیکس میں ڈیفرینٹ ہائے گا باکہ لاجک کو بھائی ہونے ہیں ایک ہم نے اپنے الگوریزم دستعمال گیا ہے جی آپ نے ابھی جب بتایا تھا کہ اگر فور اگزامپل میں ڈہازن سن ٹو ہاؤزن میں اپلیکیشن بنائی تھی تو اس وقت جو جس کمپائلر مجھے بنای تھی اس پر وہ کمپائلر اگر افیلیبا نہیں ہے تو اس کو ہم ڈی کمپائل پھر کس پر کریں گے بچے اس وقت ہمارے پاس کمپیلر تھا جب ہم نے وہ اپلیکیشن بنائی تھی تو ہمارے پاس کمپیلر ہوتا ہے جس لینگویج میں ہم نے وہ کوڈ ڈلک ہوتا ہے اس کمپیلر کے استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک عرض بنا دیا تھا لیکن اب چونکہ بہت سار بات مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ لینگویج اولڈ ہو چکی ہے وہ لینگویج کا استعمال اب نہیں رہا اس لینگویج کا ہم نے کیا کرنا ہے کسی ایک نئی نئی کوئی مارکیٹ میں لینگویج آئیے اس میں ہم نے شفٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم ڈی کمپائلیشن کریں گے اور ڈی کمپائلیشن کرنے کے بعد ہم سورس کورڈ کو ایکسیس کر سکیں گے جب سورس کورڈ ایکسیس ہو جائے گا تو کیونکہ پہلے ہمارے پاس وہ سورس کورڈ گائب ہو گیا بیس سال کے دوران جو سورس کورڈ تھا وہ گائب ہو گیا لیکن ہم نے اس اپنی اپلیکیشن کو کسی نئیو پلیٹ فارم پر لے جانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سورس کورڈ ہونا تو ہم نے ڈی کمپائلیشن کی ہے جب ہم کریں گے تو سورس کورڈ ایکسیس ہو جائے گا جب سورس کورڈ ایکسیس ہو جائے گا تو ہم جس پلیٹ فارم پر موگ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں سپوز کریں ابھی میں ایک ایک ایکسیمپل چھوٹ سے دیتا ہوں میں نے ایک اپلیکیشن لکھی ہوئی تھی انڈرائیڈ پر انڈرائیڈ پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے تو اب اس اپلیکیشن کا ہمارا ریسورس کورڈ ہے وہ گائب ہو گیا میں اس کے نہیں مر رہا لیکن میں نے نئی جو لینگویج آئی ہے مارکیٹ میں سپوز کریں میں آئی ایو ایس کی بات کر لیتا ہوں کسی اور لینگویج کی بات کر لیتا ہوں تو میں نے اس اپنی اپلیکیشن کو اس میں کنوارٹ کرنا ہے اس پلیٹ فارم کی طرح موگ کرنا ہے تو سورس کورڈ میرے پاس آمیلیبل نہیں تھا اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے لیکن پیلیشن کریں گے نا سورس کورڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے یا سر لیکن پیلیشن ہوگی تو ہمیں لیکن پیلیشن کریں گے سورس کورڈ آ جائے گا تو تب ہم اس کو جس پلیٹ فارم کی طرح موگ کروانا چاہتے ہیں ہم وہاں پر کورڈ کو لکھ سکتے ہیں آسانی سے ایسے ہی ہے تو وہ یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو دو آزار پہلے سال پہلے جو ہم نے اپلیکیشن لکھی تھی اس کا سورس کورڈ آویلیبل نہیں ہے یہ پوائنٹ وان میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ سورس کورڈ آویلیبل نہیں ہے لیکن ہم نے سورس کورڈ کو ایکسیس کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم ڈی کمپیلیشن کریں گے پوائنٹ و میں وہی بات ہو رہی ہے یہ اپلیکیشن آپ نے پہلے لکھی تھی سورس کورڈ آپ اس کا آویلیبل نہیں ہے لیکن اب یہاں پر وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی نیو پلیٹ فارم کی طرح موو کرنا ہے کسی نیو پلیٹ فارم کی طرح موو کرنا ہے اس اپنی اپلیکیشن جو آپ نے کسی اوڈ پلیٹ فارم پر لکھی تھی تو اس کے لیے سورس کورڈ کے ہمیں پھر بھی ضرورت پڑے گی ایسی ہے نا تو جب سورس کورڈ کی ضرورت پڑے گی تو ہم لیکن اپلیشن کریں گے لیکن اپلیشن کرنے سے سورس کورڈ اویلیبل ہو جائے گا اور جب سورس کورڈ اویلیبل ہو جائے گا تو ہم کسی بھی پلیٹ فارم جو ہم چاہتے ہیں جو آج کے دور میں ہے اس کی طرح موو کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ وان اور پوائنٹ ٹو سیم ہے صرف پوائنٹ ٹو میں یہ ڈیفرینس آ رہا ہے کہ ہم سورس کورڈ کو کیوں اکسیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی نئی نیو پلیٹ فارم کی طرح موو کرنا ہے ایسی ہے نا کسی نیو پلیٹ فارم کی طرح پوائنٹ کرنا ہے یہ بچے آپ جہاں تک کوئی اگر آپ کو سوال ہے کہ ہم یہ پوائنٹ وان کی سمجھ نہیں آرہی جائے وہ جو یہ ٹھیک ہے سر فوگیٹ ہے کلیر ہوا ہے بچے باکن کو بھی کلیر ہے ہم نے کسی نئے کیونکہ رہے ہیں ابھی ہم نے سرسکت دو پوائنٹ پڑے ہیں ہم نے مجھ پڑا ہے ڈیسٹر گیرہ ابھی اس طرح جو تیسر پوائنٹ ہے تیسر پوائنٹ بھی وہ یہی ہے جو سے اے ویک کوڈٹر انسام لینجز پر بھی آپ پیشلی کی طرح ہی بات ہو رہی ہے ہم نے ایک بہت اچھا پہلے ہم نے اپلیکشن لیکی کسی بھی لینگویج کو استعمال کر کے لیکن کیا مسئلہ ہے اب اس لینگویج کا کمپیلر اویلیبل نہیں ہے دیس سال بعد اس لینگویج کا کمپیلر اویلیبل نہیں ہے تو تب ہم اس کو ڈی کوڈ کریں گے دی کوڈ کرنے کے بعد ہم کسی اور لینگویج میں یا اس لینگویج میں ہم چاہتے ہیں اس میں ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اس کی سمجھائیے بچے کہ اگر اس دو ٹیپل فائل اویلیبل ہے یہاں پر یہ وجہ بتائی جاری ہے کہ کمپیلر نہ ہونے کی وجہ سے جس اس لینگویج کا کمپیلر نہیں ہے جو لینگویج ہم نے بہت اچھا پہل لیکھی تھی اس بجے سے آپ چاہتے ہیں کہ نیو لینگویج کو پھر کنورٹ کر دیں سر و سر ڈی کمپیلر اویلیبل ہوگا پھر؟ اگر کمپیلر نہیں ہے تو جی بچے ڈی کمپیلر اویلیبل ہوگا ڈی کمپیلر ایک مخت علیدہ چیز ہے کمپیلر ایک مخت علیدہ چیز ہے کمپیلر اس لینگویج کا ہوگا جو کہ آپ آج نہیں ہے کمپیلر اس لینگویج کا تھا اس وقت تو جو ہم نے کمپیلر کو استعمال کرتے ہوئے اس کی اگزیگیوٹیبل بنائی تھی لیکن آج اس لینگویج کے کمپیلر اویلیبل نہیں ہے تو وہ لینگویج پھر اس طرح بکار جائے گی نا ہماری وہ تمہیں کس کام کی نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی نیو لینگویج میں کنورٹ کر دیں تو سب سے پہلے ہم کام کریں گے اس کی کمپیلر کریں گے کمپیلر کرنے کے بعد پھر ہم اس لینگویج کو جس لینگویج میں ہم جانا چاہتے ہیں اس میں کنورٹ کر دیں گے یہ کمپیلر کرتے ہیں یہ ہم یہ بچے جس طرح کمپیلر ہم کمپیلیشن کرتے ہیں کمپیلیشن ابھی آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے بس یہی پڑھا ہے کہ ہم سور سے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں ایسی پڑھا ہے نا آگے اس میں مزید جب ہم مزید اس میں کام کریں گے تو کون کون شفیز جائیں گے میں تفصیل سے آپ کو پڑھاؤں گا باری بات کر کے پھر ہم اس کی ایک منٹ بچے پھلیز میری بات کرنے اس میں پھر ہم اینٹ پار جیسے بغیرہ کھلیت دار لیں گے تو ہم ایک کوڈ لیں گے کوڈ کو کہ میں کہوں گا کہ اس کو آپ کمپیلیشن اس کی کریں تو آپ وہ سورچ کوڈ پھولیں گے جو کہ ہائی لیولینگوی ملک ہوگا اور آپ اس کو کمپیلیشن کرتے کرتے مشین لینگویز تک پہنچ جائیں گے تو جس طرح اس میں فیزز آ رہی ہیں ہم نے کمپیلیشن کی اس طرح جی اس کا اولٹ ہوتا ہے اس میں ہم کچھ کمپیلیشن کرتے ہیں جی بچے آپ کوئی بات کر رہا تھا ہم نے کمپیلیشن کرتا ہے تس طرح جائیں گے اس کو کسی اور لینگوش کے اندر لے آنکھے تو وہ تو سورس کوڈ ہے ملوکہ یہ سمپل وہ مشین لینگوش کا تو اس میں تو کہیں پہ لینگوش کے لینے کچھ دفائن کیا نہیں ہوا اس کو میں ملوکہ پکر کر کے سی پلس پلس میں دیکم پائل کریں یہ بچے بیری کوڈ ہے یہ آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے اور اس طرح یہ ہم ضروری نہیں کہ وہ جو ایکزیوٹیبل فائل ہے میرے پاس ہے اس سے ہم کسی اور لینگوش میں کنورٹ کر سکیں ایسا نہیں ہے ہمیرے پاس جو وہ سورس کوڈ تھا نا کہ لو جو سپوز کرے آپ نے پیتھن میں لکھا تھا اس کو آپ جاناں میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور لینگوش میں کنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی طور پر ہائی لینگوش کو دوسری ہائی لینگوش میں مگمڑ versucht کیونسب سکتے ہیں لیکن جو ایسٹی ریسابا ہے جو کے ، ایسٹberriesorus کوڈ فائل ہے اکسرس کرسکتے ہیں ایکسٹرس کیا کرسکتے ہیں جو آپ نے پیسر میں لکھا ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ کسی نئی لینگویج کی طرح محمود کروانا چاہتا ہوں کسی نئی لینگویج کی طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ جاوہ کی بات کر رہے ہیں تو اس ہائی لیویل لینگویج سے کسی دوسری ہائی لینگویج میں آپ ڈیک ٹویٹ کے اوپر کنوارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ نیکٹ ٹاپک ہے جو ہماری کل 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 میں پڑھاؤں گا وہ ہوتا ہے لینگویج ٹرانسلیٹر وہ ہم ٹاپک کال ہم دشکس کریں گے یہ آپ پر لکھائیں تو اس کے لیویل لینگویج کو کسی دوسری ہائی لینگویج میں کنوارٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکزیگیوٹیبل فائل کو کسی دوسری لینگویج میں کنوارٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو پہلے اس کو سکوڈ اکسیس کریں گے سکوڈ یا اکسیس ہو جائے گا اور اٹمین وہ ہمارے پر ہائی لیویل لینگویج بن چکی ہے پھر ہم اس کو کسی دوسری ہائی لیویل لینگویج میں کنوارٹ کریں گے اور وہ ہم کس کے ذریعے کام کرتے ہیں وہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے کام کریں گے جو کہ ہم کال دیٹ آپ پر دسکس کریں گے لینگویج ٹرانسلیٹر والا جہاں پر جہاں پر بچے ایک پوائنٹ جہاں ایک انڈسٹ ہوئی ہے انہوں نے اپنا کوئی پروژیکٹ بنایا تھا بلکہ رہے نگے آپ کو سمجھ آئی کہ یہ نا ٹیم ختم ہو رہا ہے تو ہم میں ایک چاہتا ہوں یہ ٹیپک کلیر کاتھوں ساری جو دی کمپ ساری میرا پوست ہے نا یہ دی کمپیلر جو ہے یہ ہر پلیٹ فرم کے لیے ایک ہی ہوگا یا ہر پلیٹ فرم کے لیے دیفرنٹ دی کمپیلر ہوں گے ہونا تو بسے سیم ہی چاہیے حیابی اور وہ آئی Brilliant ہر پالی کو ایک ہی ہوگی نا ہر پالی لینگوینگ نہیں ہوں اوری جو مرتبہ بدل ہے لی representatives وہ ایک ہی ہوگا لیکن مزید میں یہ سرچ کر کے بتاؤں گا کہ ممکن ہے کہ ملٹیپل دی کمپیلر ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح لینگویج میں ہمارے پاس ملٹیپل ہر لینگویج کا اپنا کمپیلر ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ جو دی کمپیلر یہ کیا ایک ہی ہوگا یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں تو یہ میں مزید اس پر سرچ کروں گا پھر کمپیلن کے دوران تو لینگویج اسٹینج ہوتی ہے نا جسے سی یا سی پلس پر سچ جاو ہے وہ تو چینج ہے لیکن جو دی کمپیلر ہے تب تو لینگویج سیم ہونی ہے وہ مشین لینگویج سیم ہوتی ہے نا ایسی ہے اس کے لئے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ہی ہو لیکن مزید میں اس پر دیسٹ میں سرچ کروں گا ایسی کونسی سیچویشن ہو سکتے ہیں کونسی سیچویشن ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر دی کمپیلر ہا ہو موجود ہے جی بچے ہیں اس پر کمیٹ کرنا چاہتا ہے جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر کیای سویی ایک جی گھوٹر پائلٹ ہماری پائیزن کیا تو اس کو وہ پائیزن میں کونیڑ کرے گا اگر کسی اور کی ایجگویج آرہ کیا تو جی گھوٹر پائیزن میں کونیڑ کرے گا اس کے لئے ایک کی کمپائلر کیسے کام کرے گا پھر سب کے لئے وہ اس میں ساری لینگویجز آ دیں گے پھر اس پر یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آگے فیض کا کوئی مسئلہ ہو جو شروعات والی فیضز ہوتی ہیں نا ڈی کمپائلیشن کی اس میں تمام کو وہ اسمبلی کو مشین لینگویج کوڈ ہی ملتا ہے ایسے یہ نا کہ وہ ایکسکیوٹیبل فائل ہوتی اس میں مشین لینگویج کوڈ ہوتا ہے مطلب بائنری فارم ہی ہوں گا تو شروع میں تو اس کی مطلب سیم ہوگا اینڈ پر جا کر ممکن ہے کہ فیضز مختلف ہو سکتی ہیں کہ آگے کس لینگویج میں ہم نے جانا ہے تو وہاں پر یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کمپائلیشن کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ چینج ہو یا اس کے لئے انہوں نے ایک لائدہ نام دے دیا کہ یہ کمپائلر ہے اور یہ والا کمپائلر ہے تو اس کی ورکنگ پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ شروع میں ورکنگ سیم ہوتی ہے اور اینڈ پر یہ ان کی ورکنگ یا فیضز چینج ہو گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں مزید اس پر سارچ کروں گا ایسے میں نہیں بتا سکتا یہ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ہوگا مزید میں سارچ کروں گا ایک نام سے سارچ کر کے یہ بتاؤں گا تو یہ بھی ایک اچھا کوششن ہے کہ ہر لینگویج کے لئے ہم ڈی کمپائلر کو یہ کی ڈی کمپائلر ہوتا ہے یا مختلف ہو سکتا ہے تو یہ بچے ہم ایتھکس ڈسکس کا رہے تھے ڈی کمپائلیشن کی کون کون سی ایتھکس ہیں یہ کون کون سی سیچویشن بن سکتے ہیں جب ہم ڈی کمپائلیشن کرتے ہوتی ہیں تو ایک تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ سورس کوڈ کو اکسیس کرنے کے لئے وہ ہم سے غیب ہو چکا تھا اس کو اکسیس کرنے کے لئے ہم نے ڈی کمپائلیشن کی تھی دوسرے پوائنٹ میں یہ پڑھا تھا کہ اپلیشن آپ نے بہت عرصہ پہلے لکھئی تھی لیکن اس کا اب سورس کوڈ نہیں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس لینگویج کو اس اپلیشن کو کسی نیو پلیٹ فارم کی طرح موگ کروانا ہے اس کے لئے آپ کے پاس سورس کوڈ کرانا ضروری ہوتا ہے تب ہم سورس کوڈ سورس کوڈ سے کسی دوسری لینگویج میں کروائٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک دوسر پوائنٹ تھا کہ جو لینگویج آپ نے بہت عرصہ پہلے لکھی تھے جو بھی آپ نے کورڈ لکھا تھا کسی بھی لینگویج میں اب چونکہ آج کے دور میں اس لینگویج کا ہوتا ہے کمپیلر ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لئے پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس لینگویج بھی انوارٹ کرتے ہیں تب ہم نے ٹھیک انوارٹ کرنی ہے سورس کوڈ ایکسس ہو جائے گا یوں ہماری چوائیس ہوگی جس لینگو میں جانا چاہتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں اس میں جو پوائنٹ نمبر پور ہے اگر بچے آپ کے پاس ایکسی بھی فائل اویلیبل ہے سورس کوڈ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس سے پتہ چال جائے گا اس کے بیک اپ پہ کون سی کون سی الگوریتم لگا ہوا ہے کس طرح کی لاجک لگی ہوئی ہے یا اس کا سنٹیکس میں یا لوک بغیرہ کس طرح لگی ہوئی ہیں یہ ایکسی بھی فائل سے آپ کو پتہ چال جائے گا بچے نو سر بچے ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا اس طرح ایکسی بھی فائل ہے یہ بچے تمام نے کسی بھی اپنیکیشن کی لاجک کو سمجھنا ہو یا اس کی کوڈنگ کو سمجھنا ہو یا اس کی جو الگوریتم پہ کون سے اس نے استعمال کی ہوگا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ایکسی بھی فائل کو سورس کوڈ میں نوارٹ کر سکتے ہیں تب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں ایک سیجیشن بن سکتی ہے ایکسی بھی فائل تو اویلیبل تھی سورس کوڈ اس اپنیکیشن کا اویلیبل نہیں ہے یا ایکسی بھی فائل کا اویلیبل نہیں ہے تو تب بھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کون سا آلگوریتم میں استعمال ہوا ہے یا کون سے لوک سے استعمال کی گئے ہیں لاجک کس طرح کی لگائی گئی ہے تو تب بھی آپ اس کی ڈی کمپیلیشن کر سکتی ہیں اس سورس کوڈ کو سورس کوڈ میں کنوارٹ کرنے کے بعد آپ اس کوڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں تو یہ بچے چار ایٹھکس تھے جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ڈی کمپیلیشن میں کون کون سی ایسی کون کون سی سیچویشن ہیں یا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم ڈی کمپیلیشن کریں گے تو اب کوئی بچے اس کا تھوڑا سا ریویو دے دے کہ جتنا بھی ہم نے پڑھائی کے کمپیلر کیا ہے اس کے بعد ڈی کمپیلیشن کے ایٹھکس بس اتنا آج ہم نے نہیں پڑھا پھر ایٹھکس تھا انشاءاللہ ہم آست آست کر کے پڑھیں گے اور تمام بچے کون سمجھ بھی آج آجائے انشاءاللہ یہ بچے کوئی بچے تھوڑا سا کردی ہو دینے مجھے میں دے دوں صرف یہ بچے تو ہم نے بات شروع کی ہے ہمارے پرسٹ لینگویجز کمپائلر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے کیونکہ دو منٹس رائے گئے میٹنگ پر اینڈی کرنے کلا شروع شروع شروع結果 ہم نے پہلے بعد ہوتے ہیں میں نے سمجھ بک کی ہیں Gas artifact جب ہم ہیں ہم ہے ہمگے مشراللہ ٹرانسلیشن کام پائلر اپنے کو ایک اس کو آگے ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس آیا تا ہے ڈی کمپائلر ہو گئی ہے تو ڈی کمپائلر جو ہے ایک دم اپوزیٹ ہے ہمارے پاس کمپائلر کا وہ کہ کرتا ہے ہمارے پاس executable file سے ہمارے پاس source code کے اندر واقفیس convert کرتا ہے اب اس کے اندر کیوں کرتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ وجوہات وغیرہی تھی جو ہم نے وہ یہ تھی کہ یا تو آپ پاس source code missing بچے یہاں بار یہ کہ آپ کو آنے کو بتا رہے ہیں بھئی executable file جی executable file وہ machine written language وہ صرف machine کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو convert کریں کے نام میں hexadecimal فائل کریں اور اس کو آپ پانے میں لائیں تو آپ پانے چلے گا آپ کے باس جو source code اسی کو ہی جو آپ کی اپنے چیر پر اپنی کو آپ اور دوسری بات یہ کہ ہم دی کمپائلاشن کے اندر ہاں جس کی بیس کے آنے پر آپ کسی کےalezی ڈیفرنٹ جو آپ پانے پیویرین کو اس کے ساتھ کی پر اپنے اپنے کو ساکتے کیا اپنے ہیں اکنے کے لیے آپ کسی اور کسی اللہ کے فائل کو decomplile کرنے ہیں دوسرا یہ کہ اعتھیس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ اپس کا ایک کام اس 크�ور کے لیے دیکھتے ہیں'lls کہ اگر تو آپ اپس آپ کا سورس کور miss ہو گیا complimentary تو آغر toe آپ کو نہیں بتا تو ترپا کریں تیسری بات یہ کہہ گئی کہ اگر تو اس کا کام کو موجود نہیں ہیں کہ وہ بہت بڑھانا آپ نے بنایا تھا اس کا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کا کام پائلہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرح سے